تو جی ابھی باہر نکلے ہیں کیمپ میں تھے تو تھکے ہوئے کافی تھے تو ابھی یہاں پر ہلا گلا کر رہے ہیں اپر پہن لیا تھانڈ بہت زیادہ ہو رہی ہے تو لیکن ابھی سارے بات چیت کر رہے ہیں تو جی ابھی گننے لگے ہیں بون فائر کا سین لکڑیاں لے کر آ رہے ہیں وہاں سے سامنے سے اوپر کاٹی ہوئی تھی تو ابھی جلاتے ہیں لکڑیاں اور بیٹھتے ہیں ابھی تو بون فائر کا بہت ہاں لگے رہے ہیں انتنی بڑی بڑی لکڑیاں کیوں پروفیسر تو جی سمجھ لیں یہ ہماری سٹرپ کے پروفیسر صاحب ہے اور یہ ریو صاحب ہے تو یہ بھائی انجینئر ہیں تو یہ بھائی یونیورسٹی میں پڑھاتے اور یہ باقی سارے جہاں کے لوکل تو بیٹھے ہوئے ہیں ابھی آگ واگ جلنی ہے وہ شروع ہوئی ہے اب کتنے پیسے لوگیں اب اس کا پیسر تو جی ابھی چلے رہی ہیں سب کے پاتے ہو رہی ہیں تو جی ابھی چلے رہی ہیں ابھی چلے رہی ہیں تو جی ابھی چلے رہی ہیں بھائی اس کو نام نوم ہے تو جی ابھی چلے رہی ہیں موسیقی 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 گوڈ نائٹ ہمیں سوا گیا گوڈ بورٹ نیف کیا حال ہے کیسے نید آئی رات کو نہ پوچھو مطلب کہ اچھے والا نہ پوچھو یا بورے والا نہ پوچھو بورے والا نہ پوچھو یا تکیہ نے بہت تنگ کیا مطلب جب بھی آپ نکلتے ہیں ان سائیڈوں بے تو آپ بولد ہیں کہ آپ کم فضور کم فضور نہ پوچھو بلکل اس بھائی آپ ٹھیک ہے آپ کو نیند کیسے گئی بس ٹھنڈ لگ جی رہی ہے رضائی ہے یا ان کی لنس چھوٹی ہے کبھی سر پہ کرو تو پاؤں نہیں گئی پاؤں پہ کرو تو سر ننگا ہوتا ہے بس گزارہ ہی کرنا پڑتا ہے یہ آپ کی بات بلکل ٹھیک ہے برحال آپ اٹھ چکے ہیں موشود ہوتے ہیں میں بھی اٹھ گیا ہوں اور کھاور بھائی باہر چلے گئے پہلے سے ہی سیدھا نکلتے ہیں کاشکین جھیل کی طرف شہزور ہے شہزور جھیل کی طرف جانا ہے شہزور جھیل کی طرف جانا ہے شہزور جھیل کی طرف چلے کیا تھی یہ کاشکین اس لیے نہیں کرے پہلے کاشکین کی ہے ہائٹ اس پہ چڑھائی چڑھنی ہے اگر ہم نے کال آج کاشکین کر لی میں کل ہم اس کے شہزور کے قابل نہیں رہیں گے کیونکہ تھکن اس پہ بہت زیادہ ہو جاتی ہے چھوٹ ٹھیک ہے اب بھائی نکلتے ہیں تو جی پہلا ویو صبح کا صبح صبح کا ویو ہی بہت کمال کا ہوتا ہے یہ دریاء کی جیسے کہ آواز آ رہی ہے اور یہ چہکتے پرندے دراصل صبح صبح نہ کوئی رش ہوتا ہے نہ کوئی شور شرب ہوتا ہے نہ گاڑیاں آ رہی ہوتی ہیں نہ ہوتل میں کھانا وانا بن رہا ہوتا ہے بہت ہی اچھا محول ہوتا ہے تو فی الحال ہم اٹھتے ہیں ناشتہ کرتے ہیں ساتھ والے ابھی تک کیمپ میں ہی ہیں لیکن میں اس پل کو انجوائے کرنا جا رہا تھا ابھی مو تو نہیں دھویا حالت خستا ہے تو برش لے آیا ہوں تو ابھی مو دھوتے ہیں اور اپنے سفر کا آغاز کرتے ہیں لیکن صبح صبح کا یہ جو پل ہوتا ہے انجوائے کرنے کا یہ انسان کے اندر سما جاتا ہے تو بس انجوائے کرتے ہیں بس ہری صبح ہی اٹھے ہوئے ہیں وہ ابھی مشہود ہو رہے ہیں تو بس نکلتے ہیں اپنے سفر کا آغاز کرتے ہیں تو جی یہ دو جنگہ کا گرانڈ ہے اور وہ جو سامنے دیکھ رہے ہیں وہ دو جنگہ کا جنگل ہے تو جی یہاں پر آپ کو رہنے کے لیے کیمپس کھانا مطلب کہ ہر سہولیات مل سکتے ہیں لیکن یہاں پر آپ نے جب بانا ایک چیز کے احتیاط کرنی ہے کیونکہ یہاں پر واش روم وغیرہ کی سہولت نہیں موجود تو کوشش کرنی ہے کہ کم سے کم کھایا جائے تاکہ واش روم نہ آئے اور یہاں پر ایک ابھی کچھن تیار ہو رہا ہے کیونکہ ابھی سیزن سٹارٹ ہو رہا ہے اور دوسرا کچھن تیار ہے لوگوں نے آنا سٹارٹ بھی کر دی ہے یہی دو جنگہ ہے اور بتاتا چلوں موسیقی 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 اور یہ گیٹون ہے میں یہاں سے یوں باہر اور یہاں پر لکڑیاں کٹنگ کر کر کے رکھی جا رہی ہیں اور وہ بھائی کچن تیار کر رہے ہیں یہ بھائی اور یہ بھائی یہ دونوں وہاں سے پتھر لائے رہے ہیں اور ان کو یہاں پر اس سائز میں جوڑ رہے ہیں تاکہ کوکنگ موکنگ کی جا سکے ہیٹ تھی ہیٹ مل گئی ہے بھائی آپ پتھر لے آئے ہیں اور ان کی شیٹنگ کر رہے ہیں جوڑ رہے ہیں میں بتاتا چلو اس کو دو جنگا کیوں کہا جاتا ہے یہاں پر دو دھریاں ملتے ہیں اور یہاں پر سمجھ لیں یہ دو جنگا ایک طرح کا حب ہے یہاں مانڈ میں نہیں آرہا اور درشاہ جورجیل ہے کھاشکین ہے اور ایک مکڑا ہے تو کھل ملا کے یہ جگہ بہت ہی اچھی ہے بہت ہی سوچے لے ہیں اب ہمیابن دینے لگے ہیں کھاشکین جیل کی طرف میں نے سوچا ہوں کو یہاں پر سارا بتا دیو جنگرہ کیسی جگہ ہیں سارا بتا دیو جوتا ہے موسیقیdone پھر مسیع ہیں